موسیقی 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 کی بغیر دیپینچر کیا ہوتے ہیں ہم اس میں دو پڑھیں گے ایک دیپینچر اور دیپینچر کیا ہوتے ہیں تو دیپینچر کا میں آپ کو ایزی ڈیفینیشن بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ ہوتی کیا ہے جب بھی کمپنی کو لون کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ گیا کرتی ہے دیپینچر جاری کرتی ہے جاری مطلب ایشو بڑتی ہے جب بھی کمپنی کو لون کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ دیپینچر جاری کرتی ہے اب بھی چیز سب سے پہلے یہ بتانے کی ہے کہ دیپینچر کیا ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شیئرز ہوتے ہیں وہ سیٹیفکیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سیٹیفکیٹس کے اوپر کیا ہوتی ہیں ویلیوز نکھی ہوتی ہیں سو کی ہے دو سو کی ہے تین سو کی ہزار کی ہے اسی طرح دیپینچر بھی سیٹیفکیٹس ہوتے ہیں اور ان کے پر ویلیوز ہوتی ہیں اب ان میں فرق کیا ہوتا ہے شیئرز کے آپ جب پھریتے ہیں تو آپ کمپنی کے مالک بن جاتے ہو ٹھیک ہے لیکن جب کمپنی کو لون کی ضرورت پڑتی ہے وہ دیپینچر جاری کرتی ہے یعنی جو دیپینچر آپ لے کے جاری ہو تو آپ کمپنی کے مالک نہیں بندے بلکہ آپ کیا ہوتے ہیں مکروز خواہ ہو جاتے ہیں کرز خواہ بن جاتے ہیں کرز خواہ جو ہے وہ کمپنی کسی بھی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا کیونکہ کمپنی کا لون کی ضرور پڑی ہے تو انہوں نے کہا یہ عوام سے جو ہے کرزے کے طور پر رقم بھی لی تو وہ کیا کرتی ہے دیپینچر کو جاری کر دیتی ہے تو یہ سیٹیفکیٹ ہوتے ہیں دوسرے میری میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کرز خواہ ہوتے ہیں کرز خواہ کمپنی کی کسی بھی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے لیکن جو شیئرز ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے انہوں نے انیویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے تو وہ کمپنی کی مالک ہوتے ہیں اور کمپنی کی معاملات میں دخل اندازی کر سکتے ہیں clear اور دوسرا یہ کیا ہوتا ہے fix time period کے لیے ہوتے ہیں long term کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں اور ان کے پر ایک چیز کیا ڈلتی ہے interest rate interest rate بھی ملتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے fix ہوتا ہے کبھی 6% ہوتا ہے کساب سے کبھی 7% ہوتا ہے یعنی ہر کمپنی کا حساب ہے کہ سال میں دو دفعہ دیے جاتا ہے ایک جنوے سے جون اور ایک جون سے جولائے سے دسمبر تک تو یہ calculation تو ابھی آپ کو کرنے کی ضروری پڑے گی یہ آپ کی آئے گی become level پہ ابھی سیف آپ لوگ کے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ کمپنی کا جب بھی long term پڑتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے departure جاری کرتی ہے یعنی عمام سے کیا کرتی ہے borrow لے لیتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کوئی کرز خواہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ عمام سے کرزہ لیا ہونے لیکن جو departure holder ہوتے ہیں یہ کرز خواہ کہتے ہیں departure holder کسی کہتے ہیں departure holder یہ کمپنی کسی معاملات پہ دخل اندازی نہیں کر سکتے لیکن کیا ہوتا ہے کہ سال پر دو دفعہ جو interest دیا جاتا ہے وہ یہ ان کو pay کرتی ہے کون company pay کرتی ہے تو جس طرح آپ کی shares کے entry offers ہوتی ہیں بلکل same departure کی بھی entries ہوتی ہے اس کے بھی تیری currents ہوتے ہیں اور بہت سیمپل ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ آپ نے زیادہ بٹھا رہا ہے کہ departure holder جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کرز خواہ ہوتے ہیں اور کمپنی کے معاملت میں دخل اندازی نہیں کر سکتے جبکہ جو آپ کے share holders ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ investor ہوتے ہیں اور کمپنی کے معاملت میں دخل اندازی کر سکتے ہیں تو یہ اچھی طرح سے دیکھنا ہے ہے ٹھیک ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ currents جو ہیں جس پہ کمپنی جو جاری کرتی ہے کمپنی تیر تریقی سے defensive جاری کرتی ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا currents نمبر ون پہ پہلے آپ کو پاس ہے کرتے ہیں میں نے آپ کو پاس ہے کمپنی کے بعد کمپنی کے دوسرے گرد کمپنی کے این سارہ کمپنی کے دوسرے گرد کمپنی کے دوسرے گرد یہ ای ہے یہ میرا پاس دوسرا اور یہ دیسرا اب دیکھیں اگر آپ نے شیرز کا چپٹر کیا تو آپ کو پتا ہوگا کہ پار کیا ہوتا ہے اصل قیمت پر اور باسکات وہ پار کنینا دیکھیں ساتھنا فیس ریلی کا مطلب بھی ہوتا ہے اصل قیمت تو یہ آپ معنی میں بٹھا دیں تاکہ آپ کو کسی قسمی کنفیوچر نہ ہو ڈسکاؤن کیا ہوتا ہے اصل قیمت سے کم ٹھیک اور پریمیم کیا ہوتا ہے اصل قیمت سے زیادہ اب وہی لوجک ہے وہی چیزیں ہیں اس میں کہ مسئلہ کیا آپ کو بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے آپ دیکھیں جب پار کا وہ پچھے گا تو ہم نے وہی انٹری پاس کرنی ہے اور جب وہ ڈسکاؤن کا پچھے گا تو ہم نے وہ انٹری پاس کرنی ہے سیب ذہن پہ ایک دفعہ میں پہ پتا دوں آنکھو کہ شیرز جو ہوتے ہیں وہ انویسٹر ہوتے ہیں اور جو پیسہ لگاتا ہے وہ کمپنی کے معاملت میں دخل اندازی کر سکتے ہیں لیکن جو ڈیپینچر ہوتے ہیں ڈیپینچر ہوتے ہیں وہ انویسٹر نہیں ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ کس خواہ ہوتے ہیں کیونکہ کمپنی کے جب رون کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سیٹیفکیر جاری کرتی ہے کمپنی کے معاملت میں دخل اندازی نہیں کر سکتے ہیں سیم لائکہ پوسیوڈر اور بانڈز بانڈز آپ نے دیکھیں آپ خریدتے ہو پھر اس کی تتباد کو اندازی ہوتی ہے تو سیٹیفکیرٹ بھی یہ دیپینچر کے بلکل سیم ہوتے ہیں تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھنچر کی جو سائسے ہی انٹری ہیں آپ نے کیسے کرنی ہے آپ کہیں گے وہ واقعی بہت سیمپل ہے بہت ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو یہاں تک امید ہے سمجھ آگئی ہو گیا آپ کو تو یہ ٹوپک آپ کا اس کسی دو سوال کرنے اور آپ کا سارا کنسرپ پلیئر ہو جائے گا اب آپ نے بتانا ہے کہ کونسر جاپٹر سٹارٹ کرنے میں ہے کہ سنگل انٹری کا سٹارٹ کریں یہاں پھر نوٹری کنسرپ کا سٹارٹ کریں پھر ہر میں نے جتنا آپ کو کروا دیا اس کے پیپر آپ کو ہوئی جانا جلے جی ڈیپینچر ایشو ایٹ پار کمپنی اگر ڈیپینچر کو ایشو کرتی ہے پار میں تو اس کی انٹری ہم نے کیا پاس کرنی ہے سیمپل ہے یہ دیکھیں بینک اکاونٹ اگر تو وہ بتاتی کہ انٹرسٹ ریٹ بھی ہے تو آپ صرف چھوٹا سا اس کے ساتھ دیکھ دیں گے سکس پاسٹی میں نے اگزامپل دیئے ڈیپینچر ٹھیک ہے اکاونٹ یہ پہلی ایٹی سیمپل ہے اور اس کی نیچے نیچے نیلیشن جو ہے بین دا ڈیپینچر ایشوٹ ایٹ پار یہ دیکھیں پہلی ایٹی سیمپل ہے جیسے آپ کو شیئر سے بتانا سکھایا تھا اس کا بھی اولکل ایسی ہی ہے دیکھیں جی پہلی ایٹی جب بھی پاس کرنی ہے آپ نے دیپینچر کی پار کی آپ دیکھیں کہ شیئر کا آتا تو آپ کیا کرتے ہیں تو دیپینچر کے جگہ آپ یہاں پہ لکھتے ہیں شیئر ایپلکیشن اکاونٹ شیئر میں یہ انٹرسٹ کا کچھ کر نہیں ہوتا ہے لیکن دیپینچر میں انٹرسٹ کا چکر ہوتا ہے تو یہ پہلی ایٹی آپ پہ پاس کرنی ہے پہلے میں آپ کو سادھا ایٹی اپتا رہا ہوں پھر آپ کو رکھوں کے ساتھ بتاؤں گا آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گی ٹھیک ہے امید ہے کہ یہاں تک آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا اب چلتے ہیں دوسری انٹری پہ اگر کمپنی ایشو کر رہی ہے دیپینچر ایٹ ڈسکاونٹ پہ تو اس صورت میں کیا ہوگا آپ دیکھیں سیمپل انٹری ہے اب آپ کو پتہ ڈسکاونٹ ہمیشہ کیا آتا ہے آپ کا آتا ہے ڈابیٹ ٹھیک ہے کیونکہ کم پرائز پہ آپ جاری کر رہے ہیں یہ یعنی اناکink کئی انٹری ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیم ہے ڈسکاونٹ ہم وہاں پر شیل ہ memang united on issue of ڈبینچر ٹھیک ہے وience میں آپ کے پاس کیے آئے گا یہی 6% ڈبینچر ڈبینچر سایٹ آپ کی ہو جائے گی ڈیبٹ اور ایک ڈیسکاونٹ اب اس میں مارک کیسے کوٹ کرنے ہی میں ساہت باتا دوں گا نیچے آپ نے کہا لکھنا ہے بینگ دا ڈیبینچر اس شوٹ ایڈ ڈیسکاونٹ یہ بہت سمپل ہے کچھ بھی نہیں یہ دوسری ڈیسکاونٹ ایک ڈیبٹ اور دوسری ڈیسکاونٹ دو ڈیبٹ اور ایک ڈیسکاونٹ کیونکہ ڈیسکاونٹ کا اس میں شو ہو گیا یہاں کلیر ہو گیا اب تیسری ڈیسکاونٹ بتاتے ہیں کمپنی اگر کیا کر رہی ہے اس لئے کیونکہ سے زیادہ پر جاری کر رہی ہے سمپل آپ نے یہاں پر کیا بتانا ہے یہ دیکھیں بینگ ڈیبٹ اور ڈیبٹ ہوں گا اس کے بعد 6% دیکھیں سمپل ہے ڈیبٹ اور دیکھیں ہے اچھا ہی جو 6% میں لکھا ہے question میں ہی دیا ہوگئی تو میں نے آپ کو example دینا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے یہ percent اس کا مطلب ہے company جب ان سے واپس ہے انہیں تو وہ اس interest rate پہ ان کو چارج کرے گی تو یہ جو ہے different ہو سکتے ہیں questions میں ہی صرف سمجھانے کا بتایا آپ کو اس لیے میں نے آپ کو 6 لگا دیا تو یہ entry ہے اس کی bank account debenture account premium issue of debenture account premium ایشا credit ہوتا ہے یہ دو entry آپ کی کیا ہوگی credit ایک آپ کی debit ہوگی تو یہ simple entry ہے اور یہی چلنی ہے آپ کی اس debenture میں ایک important question ہے جس میں پانچ entries ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ بہت important ہے زیادہ paper وہی اس میں سے جاتا ہے تو یہ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں سے ہم نے یہ entry نگانی ہے تو یہ بہت easy طریقے سے میں نے سمجھانا ہے اور اس کا سوال لازمی آتا ہے کیونکہ اس chapter سے یہاں تو shares کا آئے گا یہاں تو departure کا آئے گا ٹھیک ہے اور دونوں کے concept میں نے کوشش کی ہے کہ آپ وہ clear کروا دی جائیں ٹھیک بھی اگر کسی student کو کوئی confusion نہ ہو تو وہ ہمیں میرے گا سکتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور لائک کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو سسکرائب کر لیں نیچے دیئے آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب بھی نہیں ویڈیو ہے تو اس کی روٹفکیشن آپ کو مل سکے اور بچے گجرہ والا بورٹ کے ہیں وہ بتا دیا کریں ٹھیک ہے اب وہ لاہور بورٹ کو میں نے تو اپنی طرف سے لاہور بورٹ کی جاری ہے ٹھیک ہے اگر آپ گجرہ والا کے بچے ساتھ بتا دی جائیں گے کہ ہم جو ہے کہ گجرہ والا بورٹ سے ہے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی گیس دینے میں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ ستا لوگوں میں شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی کا بھلا ہو جائے اور وہ تھوڑے بہت نمبر لے کے پاس ہو جائے امید ہے اللہ دار سے ہی دعا ہے کہ سارے جو سٹورنٹ امتحان دے رہے ہیں وہ کامیاب اور کامران ہو جائے اپنے منظر کا مقصد پہ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ